اسے یمانی کہتے ہیں کہ میں نے خود امام چہارم سے سنا کہ حضرت بیان فرما رہے تھے مومن کی پانچ نشانیاں میں نے عرض کی مولا وہ بیان فرمائیں آپ نے اس طرح گنبائیں آپ نے یہ فرمایا نمبر ایک خلوت میں بھی خدا کا خوف اپنی نظر میں رکھے انسان کے دو اسٹیٹس ہیں دو حالتیں ہیں ایک وہ جب سب کے درمیان ہے اور ایک وہ جب وہ اکیلے میں ہے اچھا اکیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکیلہ بیٹھا ہے نہیں ایسی جگہ پہ جہاں اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے پس ایک وہ انسان ہوتا ہے جو سب کے درمیان میں کلوں کے درمیان جو اس کو پہچانتے ہیں پھر یہی انسان ایک ایسی دفعہ ہوتا ہے جب کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے یا کوئی ہے ہی نہیں صحیح ہے اچھا سب کے درمیان بیٹھ کر یہ دکھانا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں یہ خدا کے لیے ہوتا ہے یا بندوں کے لیے ہوتا ہے اکیلے میں بیٹھے اور یہ بتائے کہ خدا سے خوف ہے مجھے اکیلے کا مطلب میں نے کیا بتایا اکیلہ مثلا بلکل اکیلہ کوئی انسان نہیں ہے نہیں اس کا مطلب یہ بھی جہاں پہچانتے نہ ہو اب میں ارز کرتا ہوں مثلا میں انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھا وہاں اور کچھ دیکھ رہا ہوں اگر لوگوں کو پتہ چل دے میں کیا دیکھ رہا ہوں پبلم تو نہیں ہے کوئی یہ مومن ہے کیوں یہ خدا کی خاطر چھوڑا ہے آئمہ کے سٹینڈرڈ بہت اوپر ہیں آئمہ کے سٹینڈرڈ نیچے نہیں ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ ہم چار جملے کہیں کہ ماملہ ختم ہو جائے گا امام فرما رہے ہیں کہ ابھی ابھی بہت لمبی کہانی باقی ہے لمبی کہانی باقی امام نے فرمایا مومن وہ ہے مومن کی نشانی کیا ہے مومن وہ ہے جو اکیلے میں خدا کا خیال کرتا ہے مومن کون ہے مومن وہ ہے جو سختی میں صدقہ دیتا ہے جو خود سٹریس میں ہوتا ہے خود اس کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں اچھا کام کرتا ہے مومن کی چیز سے یہ علامت کیا ہے امام نے فرمایا جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں یہ آتی ہے کہ مصیبت آتی ہے تو ہر ایک کو ہر ایک کو کندے پکڑ پکڑ کے سناتا ہے میرے ساتھ سختی ہے کیا کرتا ہے مومن صبر کرتا ہے چوتھی بات مومن دوسروں کے اوپر چلاتا ہے یا اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے مومن غصے پہ کنٹرول کرتا ہے مومن وہاں بھی سچ بولتا ہے جہاں کوئی خوف نہیں ہے اور وہاں بھی سچ بولتا ہے جہاں پر خوف ہے تھوڑی سی انکنونینس جھیلوں گا اگر سچ بولوں گا تو میں کیا کروں گا سلپ کر جاؤں گا اور بعد میں میں کیا بول دوں گا بول دوں گا میں نے تو توریا کیا تھا یہ مومن ہے تو آئیزار محترم یہ مومن ہے امام کے نظر میں میں نے پانچوں نشانی آپ کی خدمت میں عرض کرنی اب اگر کوئی یہاں پر ہو اور وہ کہے کہ مولانا یہ تو آپ نے سنا دی اب ہم کریں کیا تو تم ایک کام کرو کچھ کرنا چاہتے ہیں جو بڑے کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا ہوں اور یہ میں اس لئے کہا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے میں بھی یہی کروں ان نشانیوں میں سے ایک ایک نشانی لے کر اس پر پرٹس شروع کریں تو مثال کی طور پر میں کیا کروں پہلی نشانی کے لیے پہلی نشانی کے لیے دیکھوں کہ میں لوگوں کے سامنے کیسا ہوں اور جب کوئی نہیں جانتا مجھے تو میں کیسا ہوں اس ڈیفرنس کو ختم کروں اچھا انسان بننے کی کوشش کروں لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں کے پیچھے بھی اور اسی طریقے سے ایک ایک کر کے سب کو امپروف کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں تو انشاءاللہ جتنا نزدیک ہوتا چاہتا جاؤں گا امام کے بتائب مومنوں میں میں شامل ہوتا چاہتا جاؤں گا